جنت میں اپنے ماں باپ سے کیسی ملاقات ہوگی وہ منظر کیسا ہوگا جنت میں کن کن رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی یہ واقعہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے ماں باپ کا ہے اس کے بعد انسان کے سگے بہنبائی اور پھر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں پیارے ناظرین جنت ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ زوجل نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے اور اس میں ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال آیا جنت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے ورنہ دنیا کی آلہ ترین چیز کا بھی جنت کی کسی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان کی نا ختم ہونے والی زندگی میں بھی ہمارے یہ اہم اور پکیزہ رشتے کیا ہمارے ساتھ ہوں گے یعنی جنت میں یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارا سب سے عظیم رشتہ یعنی ہماری ماں کیا جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی یہ احادیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں احادیث میں ہے کہ جب کوئی روح علیجین میں پہنچتی ہے تو وہاں پر موجود روحیں اس سے ملنے آتی ہیں اور دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرتی ہیں اس طرح سے جب کوئی انسان مرنے کے بعد علیجین میں پہنچتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں ارشاد باری طالع ہے اے میرے بندوں آج تم پر نہ کوئی خوف تاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوں گے میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار رہے تھے تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس میں آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے پیارے ناظرین ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہی ہوں گی اور ایک ساتھ ہی جنت میں رہیں گے وہاں جنت میں انہیں ہر وہ چیز مہیا کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے حضرت ابو حریرہ